اسلام علیکم جی تو کیا حال چالے امید آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہے وہ ہم تھوڑا باہر نکل رہے ہیں تھرسٹے ہے تو سوچا کیوں نہ تھوڑا سا جو ہے وہ باہر گھما پھیرا جائے تو دیکھتے ہیں آج کہاں جاتے ہیں نورملی جب ہم نکلتے ہیں یا تو کوئی ایونٹ ہوتا ہے یا پھر پتہ نہیں ہوتا کہاں جانا ہے تو روڈ پہ نکل کے اندازہ ہوگا کہ کہاں جانا ہے تو ایڈ ڈس ٹائم جو ہے وہ ہم نکلنے لگے ہیں باہر تو ہم لوگ آئے ہیں بلت میں اور بلت میں بھی گو والے ایریا میں جو بسیکلی بزنس حب ہے جدہ کا جو تو یہ بلت ہے اور بلت کا وہ ایریا ہے جہاں پہ کئی نسلوں سے لوگ رہ رہے ہیں بہت زبردست اور اچھی جگہ ہے بزنس حب ہے بسی چلی گے اور یہاں آدھے جو ہے وہ مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے بکوز یہاں پر آ کر مجھے اپنا وہ پرانا ٹائم یاد آتا ہے جو میں نے یہاں پر گزارا اور تقریبا میں نے آٹھ دس سال یہاں پر گزار رہے ہیں اس لئے ایک عجیب طرح کی افیلیشن ہے مجھے یہاں سے بلت کے اس ایریا میں آپ کو چیزیں ہول سیل ریٹ پر ملے گی یعنی آپ جملے کے ریٹ پر چیزیں یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں چاہے وہ شوز ہیں چاہے وہ کپڑے ہیں کاؤسمیٹکس کا سامان ہے آپ کو ہر چیز یہاں پر آویلیبل ہے اور وہ بہت مناسب ریٹ پر آویلیبل ہے ابھی بہت رونک ہوتی تھی ابھی وہ چیز نہیں ہے لیکن جب اردیر کے ایریا بن جائیں گے تو پھر سے اس کی جو ہے وہ رونکیاں بات ہو جائیں گی تو ابھی وہ چیز نہیں ہے جو لوگ بلت کے ایریا سے فیملیر ہیں ان کو بہت اچھی طرح سے اندازہ ہو جائے گا کہ اس وقت ہم کہاں پر ہیں یہ بسیکلی وہ اشارہ ہے جو بلت اور باپ شریف کو ملاتا ہے اور دوسری طرف یہ روڈ جو ہے وہ ستین کی طرف جا رہی ہے تو یہاں سے آپ کو کافی حد تک اندازہ ہو جائے گا اپ جس چکرہ پر میں آئے وہاں بسیکلی یہ ساری مارکٹ جو ہے وہ مطور اود اور پرفیومز کی ہے بہت بڑی مارکٹ ہے جو اور یہاں سے آپ کو دنیا سے شاید کوئی ایسا پرفیوم ہے جو نہ ملتا ہو اور ارائپک پرفیوم اور اود بہت 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 داد میں آپ کو یہاں پر ملے گا بلت میں شاپنگ کا اس لئے بھی بہت مزا آتا ہے کہ یہاں پر آپ کو تھوڑا سا ہسٹوریکل پوائنٹ آف یو نظر آتا ہے بیلڈنگ کا جو سٹرکچر ہے وہی پرانا جدہ جو کافی سالوں سے جو ہے وہ آباد ہے اور تھوڑی سی جدت کر کے تھوڑی سی اس کی کنسٹرکشن کر کے تھوڑا سا بہتر بنا کے اس کو جو ہے وہ ایزی بزار کی شکل دے دی گئی ہے یہ یہاں پر آپ کو بخور اود اطور پرفیومز کی بے تہاشا جو ہے وہ یہاں پر شاپس ہیں یہاں پر شو رومز بھی ہیں جیسے یہ الہاب والوں کا شو روم ہے اسی طرح سے اجمل والوں کا شو روم ہے تو بڑے بڑے جو برینڈز ہیں جو کہ لوکل برینڈز ہیں ان کے پرفیومز اور ان کے شو رومز آپ کو یہاں پر بڑے ایزی لی ملیں گے اور ہول سیل ریٹ جو ہے وہ آپ کو یہاں پر ملے گا چھوٹی چھوٹی گلیاں جو ہیں وہ یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے پاکستان کی یاد آرہا ہے جی تو یہ وہ روڈ ہے جو کبھی جا کے ٹرین کے انجن والی بلڈنگ کے سامنے ختم ہوتا تھا لیکن اب اس بلڈنگ کو جو ہے وہ ڈیمولش کر دیا گیا ہے اب ہم اس مقام پر آگئے ہیں جہاں پر سوک گابل سے جو ہے وہ سوک محمل کی طرف جایا جاتا ہے جہاں پر بہت ساری گولڈ کی مارکٹس ہیں کرنسی ایکسچینجرز ہیں اور اس طرح کی بہت ساری شاپس ہیں موسیقی جی یہ تو مست ہے کہ جب بھی ہم بلڈ جائیں گے تو یہ گنے کا رس اس شاپ سے ضرور پییں گے یہ باوزیر کے بلکل سات شاپ ہے تو بہت مزیدار جو ہے وہ ان کا گنے کا رس ہوتا ہے لیمن وغیرہ ڈال کے کالا نمک ڈال کے جب بھی ہم آئیں تو یہ جوست ہو جو وہ مست ہے یہاں کبھی وہ بلڈنگ ہوتی جی جہاں پر ٹرین کا انجن لگا ہوتا تھا اور اس کے اپوزیٹ سائیڈ پر یہ جتنے بھی لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں یہ میں نے ہمیشہ ان کو یہاں پر اسی طرح سے بیٹھے دکھا ہے انتظار کرتے ہوئے کیونکہ یہ وہ سیٹنگ ایریا ہے جہاں پر جا کے اگر کوئی شاپنگ لارہ کرنے کے بعد اب تھک گئے ہیں تو بڑے آرام سے یہاں پر آپ بیٹھ سکتے ہیں یہ سوک محمل کے بلکل اپوزیٹ سائیڈ پر ہے اور بہت زبردست جگہ ہے اور میں نے بہت انتظار کیا ہے یہ کورنر والی مسجد آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگ جہاں وہ جانتے ہوں گے جی تو اب واپس وہیں پر آگئے ہیں جہاں سے ہم نے اپنی جرنی کا سٹارٹ کیا تھا اور یہ باپ شریف کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں اپنی گاڑی جہاں پر پارک کی تھی وہاں پر جا رہا ہوں والد سے کوئی شاپنگ کرنی تھی وہ شاپنگ کر کے اس وقت جو ہے وہ ہم واپس جا رہے ہیں اور گاڑی میں نے لگائی ہے وہ سارا ایریا جو ڈیماری شو کے گراؤنڈ بان گیا ہے وہاں پر تو واپس ہی ہے ملکہ مغرب کا بھی ٹائم ہونے والا ہے ملکہ 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 ملکہ